ناظرین آج 14 اگست ہے جشنے آزادی مناتے ہیں ہم تو سوچا اس دن ہم بھی جو آپ سے گفتگو کریں وہ ذرا جو نومل ایک روٹین کے ہمارے موضوعات ہوتے ہیں جس میں ہم سیاست ڈسکس کرتے ہیں کبھی کسی سیاست دار نے کیا کہہ دیا کورٹ میں کیا ہو گیا اس سے ہٹ کے گفتگو کریں جشنے آزادی کا دن ہے اس کو خوشی سے منانے کی بات کی جاتی ہے پچھلے چند سال کچھ پاکستان میں ایسے ہی گزرے ہیں کہ ہر وقت شاید ہم یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اب سیلیبریٹ کرنے کو کوئی جشن منانے کو کوئی خوش خبری بہت کم ہوتی ہے مگر اس 14 اگست پہ شاید ہم یہ شکایت نہ کر سکے پچھلے دنوں میں ہی جو پارس میں اولیمپکس ہوئے تو ہمیں وہاں گولڈ میڈل ہمارے جو ایٹلیٹ تھے ارشد ندیم صاحب انہوں نے لیا جاولین تھروئنگ میں اب it's a great achievement no doubt اس سے پہلے غالبا پاکستان کو گولڈ میڈل کبھی ایک فرد کو نہیں ملا جو انڈیویجولی کسی بھی کمپیٹیشن میں کمپیٹ کر رہا ہو اس سے پہلے جب بھی ہم نے اچھا پرفارم کیا تو وہ ہاکی کا کھیل تھا جس میں اولیمپکس میں ہم کسی زمانے میں بہت اچھا پرفارم کرتے تھے کرکٹ سے وابستگی تو رہی ہے پاکستان میں کرکٹ بھی مگر ایک ایسا کھیل ہے جس میں پچھلے سالوں میں کم ہی کوئی اچھی خبر پاکستان کو ملی ہے مگر ارشد ندیم صاحب کی بھی اس جیت کے بعد بحث چھڑ گئی بحث جو تھی وہ ایک طرف تو بہت خوشی تھی کہ انہوں نے گولڈ میڈل جیت لیا تو دوسری طرف جو بحث تھی وہ اس بات پر شروع ہو گئی کہ پاکستان میں کیوں نہیں یا اتنے کم کیوں ایسے موقع آتے ہیں کہ ارشد ندیم جیسے جو لوگ ہیں وہ اتنا اچھا پرفارم کریں گولڈ میڈل لیں یا اولیمپکس میں پرفارمنس ایسی رہے کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ زیادہ تر جو بجٹ ہوتا ہے پاکستان میں وہ چلا جاتا ہے ایسے کھیلوں پہ جیسے کہ کرکٹ ہے جہاں کوئی نتیجے بھی پچھلے کچھ سالوں میں اچھے نہیں مل رہے مگر ساری کیونکہ توجہ کرکٹ کی اوپر ہے اس لیے باقی جو سپورٹس ہیں وہ بلکل نظر انداز ہو جاتے ہیں دوسری طرف جو بحث تھی اور جو بار بار ہم آج کل سن بھی رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ارشد ندیم صاحب کو بھی بہت سپورٹ کیا شروع میں شاید نا معلوم ہو بڑا باقی اس کے بعد ریاست کی طرف سے بہت سپورٹ آیا اور جب سے وہ واپس بھی آئے ہیں ملک میں تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہے نا لمبی قطار بندھی ہوئی ہے جو ساری گورمنٹ اوفیشلز ہیں اور وہ ان کو جا کے مل رہے ہیں وہ اسلام آباد بھی ان کو بلایا گیا ہے تو اس سارے بحث پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود کان لکھانی صاحب ڈیپیوٹی ایڈیٹر ہے سپورٹس جیو نیوز سے وابستہ ہے اور ہمیں جو ان کے عثمان سمی الدین صاحب نے یہ بھی سپورٹس پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور یہ ای ایس پی این سے وابستہ ہے جی فیضان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے بہت بہت قریب سے دیکھتے رہے ہیں سر بتائیے گا کہ یہ جو ایک بحث ہمارے ہاں آج کل چھڑی ہوئی ہے کہ ریاست نے کتنا سپورٹ کیا یا نہیں سپورٹ کیا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں سپورٹ جو کیا ریاست کو یا اداروں کو لگتا ہے کہ اپنی طرف سے بڑا سپورٹ کیا لیکن وہ سپورٹ جو تھا وہ ایک ایلیٹ ایتلیٹ کو ایک اس لیول کے ایتلیٹ کو جو اولمپک میں کمپیٹ کر رہا ہے اس کے لحاظ سے سفیشنٹ نہیں تھی اگر ہم کمپیریجن پر ہی آ جائے اور ابھی ریسنٹلی جو دعوی پی ایس بی پاکستان سپورٹ بورڈ کی جانب سے آئے کہ ہم نے کچھ دو کروڑ چالیس راکھ روپے کی رقم پچھلے چند سالوں میں ارشد ندیم کو دی اس دو کروڑ چالیس لاکھ میں سے ایک کروڑ چالیس لاکھ کی رقم تو وہ تھی جو ارشد ندیم نے مختلف میڈلز جیتے اس کے عویز اس کو سپورٹ پالیسی کے تحت ملی چلے مان بھی لے کے دھائی کروڑ کے لگ بھگ سوا دو کروڑ کے لگ بھگ رقم آپ نے پچھلے چار پانچ سالوں میں ارشد ندیم کو دی اب آپ کمپیر کر لیں اس کے حریف جو ہیں انڈین کے ہم زیادہ دور کی بات نہیں کرتے انڈیا کی ہی بات کر لیتے کیونکہ انڈیا کے نیرت چوپڑا اور ارشد ندیم کا کافی مقابلہ رہتا ہے نیرت چوپڑا کی پچھلے چار سال میں جو تیاری رہی ہے اس پہ انڈین کرنسی کے پانچ کروڑ اکھتر لاکھ روپے کھرچ ہوئے جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً انیس کروڑ روپے بنتے ہیں ہم یہاں ڈھائی کروڑ روپے جس پہ انعامی رقم بھی شامل ہیں وہ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا نہیں جو ہمارے اداروں کو لگتا ہے کہ ہم نے کر لیا وہ کرنا کافی نہیں ہوتا چھوٹے موٹے فیسٹیبل سے یا چھوٹی موٹے انعامی رقم کافی نہیں ہوتی ایلیٹ ایسلیٹس کے لیے بہت ڈیٹیلڈ پروگرامز ہوتے ہیں جس کا شاید ہمارے ہاں سیرے سے کانسیپٹ ہی نہیں ہے ارشد ندیم جیتے ہیں وہ اپنی سیلف ڈیٹرمنیشن کی بیس پہ جیتے ہیں اپنے ویل پاور کی بیس پہ جیتے ہیں اپنی انتق جو ذاتی محنت ہے اس کی بیس پہ جیتے ہیں اگر ارشد ندیم کی پوری اس کامیابی کا اگر ہم دیکھیں تو اٹھانوے فیصد کردار تو ارشد ندیم کا یہ ہوگا اور دو فیصد کردار آپ کہہ لے کہ چلے کسی اور کا بنتا ہے اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے یا اداروں نے وہ نہیں کیا ان کے دعوے کے برعکس انہوں نے وہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا اور آگے بھی اگر وہ اس بنیاد پر نہ کرے تو پھر بڑا سوال یا نشان بنے گا یہ نہ کہے کہ ہم نے ارشد ندیم کے لیے جو کیا اس نے میڈل جیت لیا یہ ارشد ندیم کے لیے جو آپ نے کیا وہ کافی نہیں تھا آپ کو دیگر ایٹلیٹس کے لیے اور زیادہ کرنا ہے اس سے چار گناہ زیادہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو توقع رکھنی ہے کہ پاکستان کے ایٹلیٹس اولمپکس میں جا کے کچھ کر پائیں بلکل صحیح سمیودین صاحب آپ نے سر اس پہ بہت خوبصورت مضمون بھی لکھا پچھلے دنوں میں آپ نے بھی اسی چیز کو ہائلائٹ کیا یہ سر یہی آئیڈیا کہ پاکستان کے اوپر اتنی توجہ رہتی ہے کرکٹ پہ کہ باقی سب کچھ جو ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے آپ کے خیال میں یہی جو اب فیضان صاحب نے بھی گفتگو کی کہ وجہ کیا ہے I mean صرف یہی ہے کہ کرکٹ پہ اتنی توجہ ہے کہ باقی سب کچھ جو ہے نظر انداز ہو جاتا ہے انفرسٹرکچر موجود ہی نہیں ہے کبھی توجہ نہیں دی گئی I mean are there structural issues to it which you can identify I mean تھوڑی بہت ہے لیکن Arfa ایک بہت جو important چیز اس میں distinct کرنے کے لئے وہ کرکٹ کا جو پیسہ ہے وہ کرکٹ خود جنریٹ کرتا ہے وہ پبلک منی نہیں use کرتا ہے پی سبی جو پیسہ کماتا ہے جو پیسہ پر خجت کرتا ہے وہ کرکٹ پہ کرکٹ پہ وہ ان کا اپنا جنریٹر ہے in fact بہت سالوں سے کئی سالوں سے PCB has been the only tax paying sports body in the country تو وہ جو پیسہ یہ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ جو پیسہ کرکٹ کا ہے وہ کہیں اور جانا چاہیے وہ پیسہ کرکٹ خود کماتا ہے and they don't rely on government health 1985 or 1986 میں PCB نے government جو grant مزتا تھا اس وقت تک وہ انہوں نے چھوڑ دیا وہ کہا Arif Abasi صاحب تھے I think 90s کی بات ہے Arif Abasi صاحب چیف ایگزیکٹیف تھے PCB نے کہا کہ ہمیں government grant کی ضرورت نہیں اس لئے ہم اپنے پیسے بنا لیتے ہیں تو آپ یہ پیسے اور کہیں ڈائیورٹ کر دیں جو ایک تو ایشو obviously Fayzan نے ہائلائٹ کری ہے انہوں کے جو ادارے ہیں سارے سپورٹنگ ادارے ہیں خود ہوجاتے ہیں بیسک کام کرنے سے انہوں نے جو پیسے خرج کرے ہیں Arshad Nadeem پر وہ ایک دم بیسک بیسلائن منمم جو آپ کو خرج کرنا چاہیے کسی top athlete پر یہ وہ کر رہا ہے یعنی ان کی medical coverage ہو گئی ان کی travel کی expenses ہو گئی that is the absolute minimum that you should be doing for any athlete مگر آپ state سے بھی حٹکے آپ corporates پر دیکھیں تو I feel like کہ corporates کی بہت بڑی responsibility ہے to start putting money in to other sports اور اور اس سے اس سے نا کرکٹ میں جاتے ہیں پیسے کرکٹ میں کرکٹ میں پیسے جاتے ہیں کہ eyeballs کرکٹ کیا which is fine that makes corporate sense لیکن at some level you have to develop partnerships which is something that a lot of corporates in india have started doing تیسو کی ہوگی endorsement ریباک کی I think endorsement ہوگی نیرد چھوپا کی آپ اگر invest کریں گے تب ہی آپ کے خود benefits آئیں گے as a corporate not just athlete کی benefits آپ کے خود آئیں گے تو I would say کسی اتنا بڑا اس میں ہم blame تو نہیں مگر جتنی خامیہ گورنمنٹ کے داروں میں اتنی میں دیکھتا ہوں vision میں corporates کی ہے پاکسان میں that they've never really invested into sports outside of cricket سعی اب فیضان صاحب جو بات اب اسمان سمیدین صاحب نے کی کہ corporate invest نہیں کیا سر تو corporate تو شاید تب ہی invest کرے جب لوگ توجہ دیں اور لوگ تب توجہ دیں گے جب ریاست اس کو endorse کرے گی promote کرے گی آپ اتفاق کریں گے جب victories آئیں گے اور اب جو victory آئی تو لوگوں کی توجہ ایک بار جیولین کی طرف آگئی اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ سب continent سامنے آرہے جو بات corporate کی اسمان سمیدین کر رہے تھے دیکھیں لوگ اکثر کہتے کہ بار بار انڈیا کی مثال دیتے انڈیا بہت ہمارا اور انڈیا کا کلچر اور رہنسن تقریبا ایک جیسا ہے وہاں پر جندال فیملی جو ہے انہوں نے سپورٹس کا ہائی پرفیمنس اسٹیٹوٹ بنایا وہاں پہ تمام ایلیٹ ایتلیٹس تربیت پاتے بات اس کے ساتھ ساتھ انڈیا گورنمنٹ نے آج سے 12-13 سال پہلے ایک سکیم سٹارٹ کی جس کا نام انہوں نے رکھا کہ ٹارگٹ آلمپک پورڈیم سکیم اس کے تحت ہر فیڈریشن کی اور ہر ایتلیٹ کی مختلف تربیت ہوتی رہی اس میں بھی کوپریٹس نے کافی پیسہ آکے انویس کیا تو ہمارے ہاں اگر کوئی پلیٹ فارم ایسا موجود ہو تو وہاں پہ اٹریٹ کیا جائے نا کوپریٹس کو یہاں پہ بس وہ کہتے نا آٹو پہ کام چل رہا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں جہاں پہ کوپریٹ آئے کوئی سینٹر پول ہو نا جہاں پہ کوپریٹس کہے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے اولمپک کے ایلیٹ ایسلیٹ کے لیے کرنے جا رہے یہ ہمارے سکیم ہے یہ ہمارا حدف ہے اس میں آئے اور ملک کے بڑے ادارے اپنا ادار ادا کر تو یہ چیزیں ویجن سے آتی ہے اور کرنا پڑتی ہے ہمیں ایک ایلیٹ ایسلیٹ دیکھیں جس طرح بات ہوئی تھی بیسک ایسلیٹس یا ایمیچر ایسلیٹس یا بلکل گراس روٹ کا کام بلکل الہیدہ ہوتا ہے اور ورلڈ چیم پر جا کے کھیلنے والے ایسلیٹس کی تیاریاں بلکل الہیدہ ہوتی آپ پاتھوے سے ہوتے ہوئے آتے وہ پاتھوے ہمارے ایسلیٹس کو دے اور پھر ایک ہائی پافرمنس سینٹر ہو ایک ایلیٹ ایسلیٹس کا سینٹر ہو جہاں پہ یہ تربیت حاصل کر اور پھر وہاں پر آکے آپ کوپریٹس کو انوال کریں تاکہ وہ فنڈ کر سکے ابھی کوئی ونڈو ایسی ہو ذاتی ڈیلز تو ہو سکتی ہے اب ارشد ندیم کی ایک اٹوموبال کمپنی سے ڈیل ہوئی تھی اولمپکس جانے سے پہلے ایک سپانسرشپ ڈیل اس کی پی ایسل فرنچائز تو ہوئی تھی ایک ڈیل ارشد ندیم کی ہوئی تھی ایک ٹیلی کام کمپنی سے تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں بٹ دیکھیں سپانسرشپ ملنا ایک الہیدہ چیز ہے اگین میں دوبارہ وہاں پر آؤں گا بلکل سر آئی ایف ٹو ٹیک بریک ہیر اگر آپ مجھے جو بات آپ کریں کہ سپانسرشپ جو ہے وہ بعد میں آئے گی اس سے پہلے کیا کنڈیشنز ہونی جائیں اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر او شورٹ بریک سٹی ویلکم بیک ناظرین ہم گفتگو کرے ہیں فیضان لکھانی صاحب سے اور عثمان سمیو دین صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں اوورال جو اس وقت پاکستان میں سپورٹ کی صورتحال ہے اس تناظر میں جو ہمیں گولڈ گولڈ میڈل پارس اولیمپکس میں جیتا ہے پاکستان نے جی فیضان صاحب ماف کریے گا آپ اپنی بات مکمل کر لیں اس وقت میں نے آپ کو روکا میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے بڑی باتیں ہوتی ہیں اور اس سے پہلے بھی کچھ وزرعہ ایسے گزرے جو سپورٹ کو ہیڈ کر رہے تھے کہتے تھے جب میڈل جیتنے کے لیے آپ کو ایتھلیٹ بنانا پڑتا ہے اور ایتھلیٹ کو بنانے کے لیے آپ کو انویسٹ ہوتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے کتھرہ کتھرہ سمندر بنتا ہے تو جب ایک ایتھلیٹ کو میڈل بینر کے طور پر بنانے رو ٹیلنٹ جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو ٹرانسفارم کرنے میں اس کا جو سفر ہے اس کے لیے آپ کو اداروں کی حکومت کی پاکستان سپورٹ بورڈ اس کو کدھا ادا کرنا چاہیے جو نیشنل فیڈرینشن سے مختلف اس کو رول پلے کرنا چاہیے صحیح اسمان صاحب یہ رول پلے کرنا چاہیے اداروں کو بہت بحث ہوتی ہے پاکستان میں کہ ہم نے کس قسم کے سربرا لگائے ہوئے ہیں کرکٹ بورڈ کے اوپر بحث چلتی رہی ہے even you know someone like me knows کہ بہت کم کرکٹ آئے ہیں ان در سینئر مانیجمن پوزیشن اور پھر جو اولیمپکس کی کمیٹی تھی جس پہ بہت سال ہمارے ہاں بحث رہی کہ ایک ریٹائر جو فوجی ملٹی اوفیشل تے وہ مشرف صاحب کے ہے کیا وہ فرق ڈالتا ہے یا یہ خامقہ کہ ہم سیاسی بحثیں کرتے ہیں پاکستان میں نہیں بالکل بہت فرق پڑتا ہے آپ کی اگر اگر بیسک فیکٹ او لائف کہ آپ کی اگر صحیح سے چلے گی تو پاکستان میں ان سب اداروں میں جو آپ اوپر ڈالتے ہیں سب سب ایک طرح سے پیٹرنیج ہوتے ہیں جو پیٹرنیج پولیٹیشن اس وقت کا ہوتا ہے جو بھی رولر ہوتا ہے ملک کا پرائم مینیسٹر ہو ملٹری ڈکٹیٹر ہو جو بھی ہو ان کی یہ پیٹرنیج ہوتی ہے کہ میں انہیں یہ دے دیتا ہوں انہیں وہ دے دیتا ہوں اب پی سی بی کے ساتھ رہے ہیں انہی کی کوئی اپوئیٹمنٹ بنے گی اب اس میں آپ نے ٹرائے کر رہے کرکٹرز کو عمران خان نے ٹرائے کر رہے رمیز راجہ کو آپ نے ٹرائے کر رہے ٹیکنوکراتز کو آپ نے ٹرائے کر رہے جرنلسٹ کو مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کسے ٹرائے کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپوئیٹمنٹ ہے نا وہی سسٹم غلط ہے اور یہ ابھی ہر ادارے میں ایسی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جاننے والے اسے یہاں لگا دیتے ہیں اسے یہاں لگا دیتے ہیں ان کی کمپٹنسی اس فیلڈ میں ہو یا نہ ہو the point is that the appointment the way they're being appointed is wrong اور اگر آپ ادھری سے غلط شروع کریں گے تو پھر جو ہر کام ہوگا it will not be to like maximal efficiency جو کام ہونا چاہیے وہاں تو پاکستان میں ماشاءاللہ پاکستان کی چار ایسی federations ہیں شاید زادے جس میں سے کئی عرصوں سے لڑائیاں چل رہی ہیں parallel body set up ہو گئی ہیں وہ مانتا نہیں ہے اس کی jurisdiction میں مانتا نہیں ہوں ان کی jurisdiction تو اس طرح سے آپ کوئی ایک sporting culture ایک ملک کا develop نہیں کر سکتے ہیں ابھی یہ جو عرصہ ندین میں جو gold medals جیتا ہے آرفہ this is you know میں نے لکھا بھی تھا کہ I feel genuinely feel it's the greatest sporting achievement by a پاکستانی ever اس لئے آپ you know ہر ملک کی جو ٹائم لائن ہوتی ہے جو تاریخ ہوتی ہے ہسٹری ہوتی ہے not as an indicator of development مگر ان میں ایسے ایسے کچھ لمحے آتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے اچھا یہ بھی ایک ملک ہے اس دنیا میں you know بہت سارے لوگ کو پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا مگر اب پاریس olympics دیکھ کے عرشد ندین کا میڈل جیت کے انہیں پتا ہوگا کہ پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے ایک بندہ ایسا ہے وہ ایک ٹائم لائن پہ ایک مارکر ہوتا ہے olympic medal جیسے کہ کوئی آپ کی music industry بہت بڑی بن جاتی آپ کے گانے بہار پوپلر جاتے ہیں آپ کی فلمیں بہار پوپلر جاتی ہیں آپ کی کتابیں you know آپ جب ایک ایک ایمپیٹ کرتا ہو ایسے گلوپل سٹیچر it becomes a mark the time line of a country تو اسی لئے یہ جو ندیم ارشد ارشد ندیم کر رہا ہے this is a very very important بہت ہی ایک اہم یہ ایک moment ہے اس ملک کی تاریخ میں یہ ایسا moment ہے جو اب آپ ٹیکس بکس میں لکھاوائے گا اس کے بارے میں you know بچے سیکھیں گے اس کے بارے میں تو اگر آپ کو یہ اور create کرنے ایسے لمحے آپ کو اگر create کرنے تو then you need to have proper systems in place جو کہ کبھی میں نے سائن نہیں دیکھا باکھان میں کوئی proper system کسی بھی sporting body میں یہ لوگ لے آئیں بہت بہت شکریہ ہمارے دنوں کونوں نے مارلی وقت نکالا ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی break جو ہم break سے واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کریں گے جو ہمارے خطے میں ہم تبدیلی یا political events ہوتے دیکھ رہے ہیں stay with us welcome back ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان سے ہٹ کے بات کریں گے ہم world politics پہ بھی programs کرتے رہتے ہیں خطے کے اندر بھی کوئی event ہو تو ہم اس کو cover کرتے ہیں world politics کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم بڑی بڑی تبدیلی وں اس کی جو طاقت اُبھر رہی ہے کیا دنیا میں جو center of power ہے وہ shift ہو رہا ہے اور یہ سب گفتگو تو ہم کرتے ہی رہیں گے مگر اس میں یہ خطہ ہے جس خطے کا پاکستان بھی ایک حصہ ہے اس خطے کا بھی ایک رول ہے in world politics کے حوالے سے جس ہم سوپر power rivalry کہتے ہوں اس حوالے سے بٹ خطے میں بھی کیا ہمیں کوئی trends نظر آ رہے ہیں دو سال پہلے جب پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی ہو رہی تھی تو شری لنکا میں ہم نے ایک بہت بڑی development دیکھی economic default کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ کس طرح نکلے اور ایک حکومت کو انہوں نے گرایا اس کے بعد پاکستان جو ہمارا خطہ ہے اس سال تین اہم ملکوں میں elections ہوئے انڈیا میں اس کے بعد پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں تین ممالک میں elections ہوئے ہم کہہ سکتے کہ کچھ حد تک پاکستان کا جو ریزلٹ تھا اس نے بھی سپرائز دیا انڈیا کے الیکشن ریزلٹ میں بھی سپرائز تھا بنگلہ دیش کے ریزلٹ میں کوئی سچ سپرائز تو نہیں تھا وہ ہی الیکشن اسی طرح ہوا مگر اس الیکشن ریزلٹ کے بعد تبدیلی اتنی تیزی سے آئی کہ انڈیا اور پاکستان کی دیویلپمنٹ شاید پیچھے رہ گئیں اس دیر اترینڈ تو دیس اور دیس آئیس لیٹ ایس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آدل صاحب یہ صدر ہیں ڈاوی وی ایف کے یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتے رہے ہیں گہرا تعلق ہے ان کا اس سے گہری بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ انٹرنیشن افیرز پہ جی ڈاکٹر صاحب ای 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 سیاست ہو رہی ہے جیسے ہمیشہ ہوتی رہتی ہے بہت شکریہ آرفہ بہت شکریہ شکریہ جہاں تک آپ کا سوال ہے آنسر سیمپل یس کلیرلی ٹرنڈ ہے لیکن جہاں تک آپ کا تمہید تھی نیوز کہ اس ٹرنڈ کو سمجھنے کیلئے نہ پاکستان سے دور جا سکتی اور نہ ہی آپ گلوبل سے جا سکتی ہیں بکوز جو ٹرنڈ ہم جو ہمارا اپنا ملک ہے اس کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو بھی ایک ڈیٹا پوائنٹ لینا ہوگا سو آئی ڈو تھنگ کہ کئی بار آپ سے پہلے بھی میری گفتگوئی ہم ایک ضرورت سے زیادہ انٹریسٹنگ تاریخ کے دور میں زندہ ہے اور اس لیے اس کا جو ملبہ ہے وہ ہم سب پہ اترتا ہے اور ہم سے مراج جو ہے وہ پوری دنیا ہے لیکن اس دنیا کے بیچ میں جیسے آپ نے کہا مختلف خطوں خطوں میں مختلف جگہوں میں وہ مختلف طریقوں سے اترتا ہے ایک سوال میں سوال کے جو سوال سے دیتا ہوں کئی بار لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارا خطہ کیا کہ کئی بار آپ سے بھی دوسرے دوستوں سے بات ہوتی ہے کہ خطے پر اس کا کیا حثر ہے لیکن کئی بار ہمارا مطلب انجنکشن پہ ہیں جیو گرافک لی کے ملٹپل خطوں میں بٹ ٹرینڈ کی جہا تک بات ہے یقینا ٹرینڈ ہے ٹرینڈ جو ہے ایک میرے خیال میں یہ ہے کہ دیموکرسی اٹسیل ہے جو ہے وہ انڈر ایولوشن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ دیموکرسی کے جو اتنا پیٹن کے چار سال میں الیکشن ہوگی اس کے بعد آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر الیکشن سے تھوڑی دیر بعد آپ پھر سوچیں گے کہ میں نہیں کسی چینج کرنے وہ ختم ہو کے ناؤ اٹس آل ڈیموکرسی آل دی ٹائم آن دی سٹریٹ آن یور فون آن یور ووٹس اپ اس سے گورننس پہ بھی نتیجے پڑتے ہیں اس سے آواز پہ بھی نتیجے پڑتے ہیں اور اگر ہم نے وہ ٹرینڈ دیکھا ہے تو ہم نے اس آواز کا ٹرینڈ دیکھا ہے وائس کا ٹرینڈ دیکھا ہے جو ہمیں پاکستان میں بھی نظر آتی ہے شیرلنکا کیا آپ نے مثال دی بنگلہ دیش میں اس آواز کو بہت کنٹرول کر لیا گیا لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے بھارت میں اس آواز کے اوپر ایک بہت بڑی ایک نیریٹیو کی آواز آگئی تھی لیکن اگین آپ کو نظر یہ آیا کہ آواز کے اوپر اور شور مچاہ دینے بھول بنایا بھائی وہ آواز جو ہے یوت کی میں یوت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ آپ کو نظر آ رہے کہ جہاں نوجوان ممالک ہیں اس میں خصوصاً جو ایمپیشنس ہیں ینگ لوگوں میں ان دیٹ اس وائی آئی سی کہ ہم پاکستان سے گفتگو کو دور نہیں لے جا سکتے بکاوز اس خطے میں سب سے نوجوان مل کون سے ہمارے so in many ways in fact ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات یہاں کٹ رہی ہوں معاف کریے گا مجھے آپ تو غالبا جب ہم ہم سب باقی سب کو گفتگو نہیں معلوم تھی کہ یوت کے بارے میں ہوگی آپ تو تب ریپورٹ لکھ رہے تھے پاکستان کی یوت پہ ریپورٹ بہت شکریہ آپ کٹ جس می دوسرے لوگ میرے ساتھ فیسل باری اور نیشنل ریپورٹ اور میری سندگی کالمی یہ میری بات کبھی صحیح ثابت ہو جاتی ہے مجھ بڑا دکھ ہوتا ہے ساری کوشش تو آپ کی جو آپ نے بات کی ہے اس کی وجہ سے کوئی چینج آجائے اور جو خدشی ہیں وہ پورے نہ ہو آپ نے یوت ریپورٹ کی بات کی میں آپ کے سوال سے اگر اس کو جو لگے پاکستان کی یوت کی ریپورٹ پر پر ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے کل انٹرنیشنل یوت دے تھا پرسو تو پر 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 ایم نیسٹر لیکن وہ ریپورٹ ہم نے شروع کی to your question پرسائیسل to your question پہلا پیراگراف ہے اس میں ہم نے ایک نوجوان کی کہانی سنائی جو جس کالج کی ڈگری چھابری لگا کے بیٹھا ہوئے پولیس ویلی اس سے بھٹا مانگتی اور اس کو میٹر ہو جاتا ہے اور اس کی پہلے پٹائی کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو آگ لگا گتا یہ کہانی آپ کے اور سننے والوں کے لیے familiar ہے this is tonisia this is what led to arab spring so called ہم نے اس کے پہلا پرگر لکھی وہ کہانی دوسرا جملہ لکھا کہ یہ کہانی اگر کل پاکستان میں ہوئی تو ہمیں سپرائز نہیں ہونا چاہیے یا ہمارے دوسرے خطے میں ہوئی تو سپرائز نہیں ہونا چاہیے ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک ویل بی رائٹ پاک ناظرین ہم گفتگو کریں ڈاکٹر آدل نجم سے آگئی ہے ایراب سپرنگ پاکستان میں پاکستان میں یا خطے تو وہ بہار نہیں ہوتی وہ تو خزان کا آخری دور ہوتا اور اس کے نتیجے بھی ہم نے دیکھ ایسے نہیں ہوتا ہے اسٹری میں کہ وہی چیز ریپیٹ ہو لیکن اس میں لیسن ضرور ہوتی اگر آپ بھنگلہ دیش دیکھیں اگر آپ سری لنکا دیکھیں اگر آپ بھارت دیکھیں آتی ہے کہیں وہ پولیٹیکل وائس کی صورت میں آتی ہے آپ نے بنگلہ دیش میں جاب اور کوٹے کے حوالے سے دیکھی مختلف صورتوں میں آتی ہے تاریخ باری تاریخ ریپیٹ نہیں کرتی لیکن وہ آپ کو باری باری وارننگ دیتی ہے وہ بیلیں بجاتی ہے گھنٹیاں بجاتی ہے کہ یار کچھ کرو اور آئی وڈ گین سے یہ اچھی وارننگ ہے یہ سینگ کہ یار دیر آلٹرنیتی پاتھ چھو 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 بڈ ڈاکٹر سب آب آو ایزی اور ڈیفیکل ڈیفیکل پارٹیز ان کو یہ آواز سمجھ نہیں آرہی سننا نہیں چاہتے یا ان کو سمجھ نہیں آرہ کہ میں نوجوان سے بڑا ایشی کوئی نہیں ہے اور وہ تمام پارٹیز اس کو ڈیل کر رہی ہیں اپنی اپنی طریقے سے کوئی لیپ ٹاپ سے کرتا ہے کوئی سپورٹ سے کرتا ہے کوئی کسی اور طریقے سے کرتا ہے اسی لیے تو ریزن بتاتا ہوں ہم نے ایک ریپورٹ سیمپل پاکستان پاکستان کا ہر ایلیکشن آج سے ٹگریبن بیس سو پچاس بیس چالیز ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھائی تک ایلیکشن بی دیس ٹائیڈ بائی فرس ٹائم بورٹرز یہ ایک ڈیموگرافک ریالیٹی ہے تو جو سیاست دہن ہوتا ہے وہ جو مرضی ہو بیوکوف نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آسان نہیں ہے اور آسان اس لیے نہیں ہے کہ اس کے تمام حل جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہیں اس کے تمام حل جو ہیں وہ سلو برن ہیں اور وقت چاہیے ہوتا ہے جن کا امیڈیٹ واوا نہیں ہوگی وہ سلوشن سے آپ ہٹ کے ان سلوشن پہ جاتے ہیں جس پہ آپ نے شام کو پروگرام کرنا ہے جس پہ کل کا اخبار بکنا ہے صحیح ڈاکٹر بٹ یوت یا انیکوالٹی بکوز آبویسلی انڈیا میں بھی الیکشن کے بعد ہمیں یہ سننے کو ملا کہ جو انیکوالٹی تھی ایکنومک گروت کی وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا بنگلہ دیش میں بھی ہم نے یہ سنا پاکستان میں بھی بحث کر سکتے ہیں صرف ینگ ووٹرز ہیں یا انیکوالٹی کا مسئلہ جو ساری دنیا میں یا خاص طور یورپ اور امریکہ میں بھی یہی آواز سننے کو مل رہی ہے it's also about the inequality بالکل بالکل and they're related they're related if you have talked about this I said we're young but to be that statement is only true if you don't us we have been young we forget that in Afghanistan how many things are that youth has related to violence and youth and youth importance اور بڑھ جاتی ہے ایک youth کا element یہ ہے کہ ہمارا خطہ ابھی بھی relatively young ہے اس لیے جو ہم global چیزوں کی manifestation ہمارے دیکھتے ہیں وہ نوجوانوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں امریکہ میں اس کی manifestation فرق ہے جو آپ کی بات ہے inequality وہ exactly صحیح ہے میں again جب ہم ہم youth سال کی transformative age میں ہو یہ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ transformative time ہوتا ہے آپ political actor بنتے ہیں اگر آپ سوچیں اپنی پوری زندگی سب سے بڑی change